پسند کیوں نہیں بول رہا وہ کیوں نہیں میڈیا پہ آ رہا ہمیں بھی اسی سا غصہ ہے حضیتناک موت دی جاتی ہے زارہ کو قتل کر کے تکڑے تکڑے کرنے کی پلاننگ میں نوید کو ہی آخر کیوں شامل کیا گیا اس کا سیلیکشن انہوں نے کس طرح سے کیا آخر یہ نوید ہے کون اور یہ ایک گھر میں تین خواتین کے ساتھ کر کیا رہا تھا اور عجیب نہیں لگ رہا تھا کسی کو زارہ کے شوہر قدید نے بھی اسے اپنا دور پرے کا جو ہے عزیز بتایا تھا بہر یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کی جوان بہنیں آپ کی بیوی ادھر رہتی ہے آپ کو کچھ عجیب بھی نہیں لگ رہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ آپ کی فیملی کے مراسم پیدا کر رہا ہے جبکہ جو قاتل نند ہے یاسمین کی ساس انکشاپ کر چکی ہے کہ یہ یاسمین کا دوست ہے سوال اب یہ ہے کہ جب زارہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ گھر میں ایک بندہ رہ رہا ہے ایک بندہ موجود ہے یہ بھی بتایا کہ گھر میں ٹوکا چھوڑی جو ہے وہ لائے گیا ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود قدید نے اپنی ماں کو کال کر کے پوچھا کیوں نہیں اور اس کے بعد جب اس کی ماں نے کہانی سنائی بہنوں نے کہانی سنائی کہ وہ بھاگ گئی ہے زیور لے کے اس کو عجیب نہیں لگا وہ آرام سے اس بات کو جو ہے یقین کر کے بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے زارہ کے والد کو بھی کال کر کے نہیں کہا کہ آپ زارہ کو ڈھونڈے زارہ کہاں گئی ہے پولس میں ریپورٹ وغیرہ درج کروائیں اب اپنی بہن یاسمین سے نوید کے بارے میں کیوں نہیں یہ پوچھتا تھا کیوں نہیں اس نے پوچھا زارہ کو اپنے میکے جانے یا اپنے والد کو بلانے کیوں نہیں دیا گیا کیوں نہیں کہا گیا کہ ان کو بلالو آخر ایسا کونسا حسد پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف جان سے مارنے کی نوبت آگئی بلکہ چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے لاش کو جو ہے وہ نالے میں پھیک دیا گیا زارہ کا پوسٹ باٹم کرنے والے ڈاکٹر کے مطابق لڑکی کے سر پر جو ہے وہ تکفر لسکن تھی ہی نہیں بال اور پورا چہرہ اندر اندر نے چلا دیا تھا صرف کھوپڑی بچی تھی پولس کے مطابق سگرا اور یاسمین نے زارہ کی گردن جو ہے وہ کٹ کر اتنی بری طرح سے اس کو جلایا تھا کہ چولا ہی ان کا خراب ہو گیا ہے اس چولے کو ٹھیک کروانے سگرا اگلے دن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سی سی ٹی وی میں اور سی سی ٹی وی میں جاتی بھی یہ نظر آئی اور یہ چولا سہی کروانے جا رہی تھی اب اس قدر نفرت کی کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے نا اچانک سے اتنی نفرت پیدا ہوگی ایسا تو نہیں ہوتا وجہ ہے جی بہت شدید وجہ ہے آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے گھر میں برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں لڑائیاں ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں لوگ اس طرح سے کھوپڑی ہیں جلا تھوڑی دیتے ہیں لاش کو تکڑے تکڑے کر کے جو ہے نالوں میں تھوڑی پھیک دیتے ہیں زہرہ جب سعودی عرب سے واپس آئی تو اس بار بھی اپنے سسرال کچھ دن جو ہے وہ رک گئی تھی اس کے بعد وہ اپنے میں کے ایک مہینے رہی اس بار کچھ تو ایسا ہوا کہ زہرہ کو جو ہے ان درندوں نے مار دیا اور اس کو اپنے بھائی کے تھوڑ جلدی بلایا تھا انہوں نے یہ تو زہرہ کے والد کی سمجھداری تھی کہ قاتل پکڑے گئے ورنہ شہر تو بڑے ارام سے زکین کر کے بیٹھ گیا تھا کہ زہرہ جو ہے وہ بھاگ گئی ہے وہ کیوں بھاگے گی مطلب کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ وہ کیوں بھاگے گی کیوں انہوں نے یہ کہانی سنائی کیا قدیر نے اس بات پر زکین کر لیا تھا پولیس کو قدیر سے پوچھنا چاہیے کہ جب زہرہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر میں جا کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ویڈیو کال میں ملا دی قدیر کو اور کہا کہ جی ایک تو ان کی بیٹی بھاگ گئی یہ اوپر سے یہ دیکھیں ہمبر جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں زامات لگا رہے ہیں تو پھر قدیر نے سوسر کو کہا کے چلے جائیں کیوں کہا اس نے سوسر کو کہ چلے جائیں اس نے اپنی بیوی کے لئے کیوں نہیں کہا کہ اس کو نھونڈیں بڑی عجیب سی بات ہے مستیریس یہ رول ہے جو انہوں نے لوگ پلے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد کی سمجھداری تھی کہ درندے پکڑے گئے ہیں ورنہ آپ ان کی چلاکی کا اندازہ لگائیں کہ گھر میں ایک زندہ لڑکی کو انہوں نے مار دیا لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو غائب کر دیا ثبوت مٹا دیئے اس کا سر کار دیا جو ان کا دل کیا انہوں نے سفوک کیا اور کسی کو انہوں نے کانو کان خبر نہیں لگنے دی زارہ کا شوہر سویا تھا رہا اس کی بیوی کہاں چلے گی اس کو نہیں پتا چلا کس کی بیوی کہاں چلے گی آپ کو جیب نہیں لگ رہا مجھے تو بڑا جیب لگ رہا ہے کہ میرا شوہر میرے سے بات کر رہا ہے میں رابطے میں ہوں اچانک سے وہ رابطہ میرا ختم ہو جاتا اس کے ساتھ تو میرا شوہر پریشان نہیں ہوگا اگر میری گھر والے کوئی کہانی سنا رہے ہیں تو وہ میرے ماں باب کو کال کر کے نہیں کہے گا کہ جا کے ماریا کو نھونٹو پر یہ جیب سی بات ہے جب یہ سچی باتیں کر رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ایک پروپیگنڈا لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ سوال ہے آپ کو جیب کیوں نہیں لگ رہا آپ کی بیوی سے رابطہ نہیں ہو رہا آپ کو میسٹیریس نہیں لگ رہا آپ اس کے باپ کو کیوں نہیں کال کر کے کہہ رہے کہ زارہ کو جھونڈے کہا گئی زارہ آپ دیکھیں کہ سگرہ اور جاسمین نے قدیر کو بتایا کہ تمہاری بیوی دو سال کا بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس نے مان لیا آپ کو جیب نہیں لگ رہا مطلب بہت مجھے مستیریس لگ رہا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے بات کہ وہ بھاگتی تھی پہلے کیا وہ بھاگی ہوئی تھی مطلب آپ کا شوہر یہ کیسی محبت تھی انہوں نے کہا کہ جی شوہر بڑی محبت کرتا ہے پاگل ہو گیا اپنی بیوی کے پیچھے تو ہم جلتے ہیں تو اس لیے ہم نے مار دیا یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گھر والے آپ کی ایک جھوٹی سٹوری سنا رہے ہیں کہ بچہ چھوڑ کر وہ بھاگ گئی ہے تو آپ یقین کر رہے ہیں اس پہ آپ اس کو ریچیک بھی کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں عجیب سی بات ہے زہرہ کے والد خود پولس میں ہیں لیکن پھر بھی ان قاتلوں کی دیدہ دلیری جو ہے آپ دیکھیں کہ انہیں ڈر نہیں لگا کہ یہ پکڑے جائیں گے یہ کنفرم آدھی مجرمان ہے مکمل ان کی تحقیقات ہونی چاہیے ایک سے تفتیش ہونی چاہیے اور ایسے ظالموں کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کے تکڑے کر دی ہے مار دیا اور زہرہ کا شاید کوئی بھی نہیں تھا اس کے والد اپنی بچی کے لئے کھڑے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیں ہم پاکستان کی عوام جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کسی پر یقین نہ کریں اور اپنی بیٹی کو انصاف دلوانے کے لئے آواز اٹھاتے رہیں اللہ تعالیٰ جی بہترین کرے گا بہت ظالمانہ طریقے سے مار ہے اور ان کو کیفرے کے در تک ہر حال میں پہنچانا بہت ضروری ہے